اپنی خامیوں کا احساس تھی انسان کا کامیابی کی طرف پہلا قدم ہے نظرانداز کرنا سیکھیں کچھ تفصیلات زندگی کو مختصر کر دیتی ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کر کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے کا نہیں اپنے ذرف کے پیمانے کا حساب خود نہیں کیا جاتا اسے آسمانے والے پر چھو دو اپنے ہاتھ سیکھی ہوئی نیکی اور دوسرے سے سرزد ہونے والے گناہ کا تذکرہ کسی سے نہ کرو یہ تمہارے کردار کا ایک امتحان ہے مشورہ بہت سستہ ہے ایک سے مانگو دس لوگ دیں گے اور مدد مہنگی دس سے مانگو تو کوئی ایک دیتا ہے گھر کا صرف نام آسان ہے گھر بستے بستے بڑا وقت لگ جاتا ہے بہت سی باتوں پر صبر کرنا پڑتا ہے بہت سی باتوں کو نظر انداز کرنا پڑتا ہے صبر تحمل برداش اور سمجھوتے گھر بسانے کے گر ہیں تمہارا کیا ہے سب کچھ اللہ کا ہے یعنی کہ تم بھی اللہ کے ہو خوبیہ ڈھونڈنا بھی ایک خوبی ہے اور عیب ڈھونڈنا بھی ایک عیب ہے سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ